اسلام علیکم ویرز جنرل نیوز ایشنی سے میں آپ کی ہوسٹ آئیش احمد ہم اس وقت موجود ہیں حلقہ پی پی دو سو تیرہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہر طرف نظر آ رہی ہے الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں تمام کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں وزٹ کرتے اور اپنی الیکشن کمپین کرتے نظر آتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں حلقہ پی پی دو سو تیرہ میں جہاں سے ملک احمد حسین ڈیہڑ کے ساتھ پی پی کی سیٹ پر جو ہے ملک شوکت حیات بوسن جو ہے شیر کے نشان پر الیکشن لڑے ہیں جن کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے سید یوسف رزا گلانی کے صاحبزاد علی حیدر گلانی جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور بیریسٹر تیمور ملک مہے جو ہیں وہ بڑی سیٹ پر الیکشن این اے کی سیٹ پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمال چرافتہ آزاد امید بار ہیں اور پی پی سے ان کے ساتھ حارس وڑائی جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن کونٹیسٹ کریں گے ہم یہاں عوام کی رائے پوچھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو عوام کس کو ایوان اقتدار میں اپنے ووٹ سے پہنچائیں گے اور کس کو جو ہے عوام کرسی پر دیکھنا چاہتی ہے عوام کی رائے جانتے ہیں عوام کی زبانی آئیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام دلے کر جو بڑا مہربان اور نہایتی رہے مالا ہے جی جی ووٹ کس کو دے رہے ہیں ہم ملک ارشد کے ساتھ ہیں اور آمد سینڈیڑ اور شوکت سینڈ بوسن اس کے ساتھ ہیں اور جب وہ جنرل کامیاب ہو گئے تو ہم باغات لے کر جائیں گے ووٹ کس کو دے رہے ہیں نون کو شیر کے پر ٹھپا لگائیں گے پچھلی مرتبہ کس کو دیا تھا پچھلی مرتبہ دیا تھا موسیٰ گلانی کو دیا تھا تو اس مرتبہ کیوں جو ہے آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہے ہیں وہ حلقے میں آتے بھی نہیں گلانی خاندان بے وفا ہے وہ حلقے میں بالکل نہیں آتے اور جب کام کوئی ہوتا ہے جاتے ہیں دروازے کے پھر کے آ جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ووٹ کس کو دے رہے ہیں نون لیکو کوئی خاص وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی والے مرسات نہیں لیتے جب جیت کے جاتے ہیں نا دوبارہ ادھر نہیں آتے دکھ سوت پر نہیں آتے شادی خوشی بھائی فوت کی وغیرہ ہو جب وہ نہیں آتے ادھر شیر والے سپورٹ کرے ہیں ان کی سپورٹ کرے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام ووٹ کس کو دے رہے ہیں سر شیر کو پچھلی مرتبہ کس کو دیا تھا پیپل پارٹی کو تو اس مرتبہ کیوں شیر کو دے رہے ہیں کام کوئی نہیں کروایا اس لئے آپ نون لیک کو دے رہے ہیں مطلب آپ نے حلقے میں آپ نون لیک کی کارگردگی سے مطمئن ہے جی مطمئن ہے نون لیک سے کس کو دے رہے ہیں انشاءاللہ شیر کو دے رہے ہیں کوئی خاص وجہ شیر کو ووٹ دے نہیں کی بس اب یہ لارسٹ ہمارے پاس موقع یہ ہی ہے کہ ہم شیر کو دے کے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے پہلے تو جن کو دیا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اسلام علیکم ووٹ کس کو دے رہے ہیں بھائی میں کسی کو نہیں دے رہا کیوں اتنے مایوس ہیں کیوں پریشان ہیں کہ آپ ووٹ دیکھیں ایک قومی امانت ہے ووٹ تو دینا ہے تو آپ کیوں نہیں دینا چاہ رہے ہیں میری بات سنو ہر کوئی ووٹ دے رہا ہے تو کسی کو کیا دی ہے کسی کو کچھ ملا ہے کچھ بھی نہیں ہمارے علاق تو ہم ووٹ دیں ہمارے تو ویسے ہی رہیں گے آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ کے حلقے میں یہ لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو آپ اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھیں اپنے مسائل بتائیں ان کو اور وہ آپ کے مسائل حل کریں پھر آپ ان کو ووٹ دیں جب ان کی مجبوری ہوتی ہے تو یہ ہاتھ وول دیتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی بہت شکریہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی ووٹ کس کو دے رہے ہیں سارے مگر ڈھککہ پیئے تے امزی عبام جی دے کچھا بے تے ان نصیب جی اندھا چنگ آئے تے میران کھاں بڑھ دی جوڑا سزا پڑھے پارٹی دے پچھو کئی کرے سوال ہڑا پڑھے کتھ نہیں چھوڑ جگی ووٹ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں دے رہے ہیں یہ ہے کہ عمران خان بہت دلیر بن رہے ہیں ان سب سے زیادہ دلیر ہیں اور انشاءاللہ وہ جیتے گا ضرور اس حلقے کے حالات بھی دیکھ رہی ہیں ویسے ہم لوگوں کی زبانی سنتے ہیں کہ اس حلقے کے کیا مسائل ہیں اور ان کو اپنے کینڈیڈیٹس سے کیا امیدیں ہیں کہ وہ ایوان اقتدار میں پہنچیں گے تو کیا ان کے مسائل حل کریں گے یا نہیں ووٹ کس کو دیں گے مسلم لیگ کو پہلے کس کو دیا تھا پہلے بھی مسلم لیگ کو ووٹ کس کو دے رہے ہیں شیر کو کوئی خاص وجہ خاص وجہ اس سے ترکیاتی کام دیکھ لیں روڈ بنے ہوئے ہیں کیا کیا کام نہیں کرتے ہیں اس وقت مہنگائی کتنی تھی اب کتنی ہے آج تو دریب آدمی ہے ایک وقت کی لوٹی نہیں کھا سکتا اتنی مہنگائی ہے اس وقت میں مہنگائی نہیں تھی تو کیا ترکیاتی کام کروائے ہیں نون لیگ نے آپ کے حلقے میں بہت کام کروائے تھے ہمارے اب تو اس کی عمق حکومت نہیں ہے جب کام ہو رہے تو انہوں نے چھوٹ دی ہوں ووٹ کس کو دے رہے ہیں شیر کو آپ کس کو دے رہے ہیں نواز شریف کوئی خاص وجہ وقت ہمارا لیٹر ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں شیر کو پہلے کس کو دیا تھا پہلے امیران خان کو دیا تھا پھر اب کیوں شیر کو دے رہے ہیں بس ویسے دے رہے ہیں اپنے دل کی مردی ہے مطلب کسی سے کوئی امید نہیں ہے آپ کو بس ویسے ہی دے وہ تو فارغ ہے نا سب بھی فارغ ہیں جب سب فارغ ہیں تو پھر کیوں ووٹ دے رہے ہیں بس اپنی مردی سے دینا پڑتا ہے کیا کریں مجبوری ہے زائیں تو نہیں کرنا نا ووٹیں قوم کی امانت ہے نا اس لیے دے رہے ہیں جی ویورز قوم کی امانت ہے اس لیے دے رہے ہیں ورنہ ان کو کسی کنڈیڈیٹ سے کوئی امید نہیں جی اسلام علیکم ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ ہم نواز شریف کو دے رہے ہیں بہت شکریہ ووٹ کس کو دیں گی ابھی کوئی شیر کو دیں گے شیر کو دیں گی کوئی خاص وجہ کوئی وجہ نہیں پچھلی مطبع کس کو دیا تھا پہلے بھی کنی کو دیا تھا ووٹ کس کو دے رہے ہیں کسی کو بھی نہیں کیا بجائے تنگ ہیں سب سے کیوں بھائی کیوں اتنے بائیوس ہیں کیونکہ بس کسی کو نہیں دے رہے ہیں بس اپنے علاقے کے جو ہے نا شاہد صاحب ان کے ساتھ جی اسلام علیکم ووٹ ہمارے ضمیر کا ہے ووٹ ہمارے گروپ کا ہے ووٹ وقا سرشد کا ہے اور کسی کا نہیں ہے بس توارا دل کیا دے سارا دل توارے پچھوں میں جی دے تُسھا ہم اکسوس ہوں ڈائیں دے نہیں دیکھو نا جڑے لوگ توارے حلکے چاندیں توارے مسائل حل کریں دیں اور الیکشن ڈیز دے علاوہ بھی توارے حلکے نظر آنے کوئی نینے حل کی کوئی سادہ تحالی لیتین دا ساکو تو بھی بھی آزار بیل کھان دے نا چکی دے بروپ تیریا گالے نا جڑے ملے توارے کل ووٹ منگڑا آنے تتوسرہ انہا دے گو اے رکھو بھی یہ سارے مسائل ان حلکے دے انہا کو حل کرو کس کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں ایک مسال ہے پی پی کو چھوڑتے نہیں ہیں ہم چھوڑے دے اتنا ہماری پچھو چونجا سال ہمار ہے ہم اتنی حکومتہ نہیں دیکھیں ہم اتنی غربت نہیں دیکھیں جب آپ دیکھ رہے ہیں اس حکومت کے آکے بہت ضلیل ہو گیا ہم تو روٹی کے لیے بہت تنگ ہو رہا ہے یہ ہمارا اتنا پیل ہے دیکھو جی یہ پیل ہے نا میں گریب کا سکروں میں چھوڑی کروں ٹکیٹی کروں بدماشی کروں سنتے بھی کوئی نہیں ہے یہ گریب کو لوٹ نہیں آجاتے ہیں لوٹ نہیں آجاتے ہیں گریب کو سنتے بھی کوئی نہیں ہے چاہے حکومت نواز شریف کی ہو چاہے پی پی کی ہو ووٹ کس کو دے رہے ہیں بہتاری کے لبے کو تحریک لبے کو انشاءال کس کو دے رہے ہیں ووٹ میں نواز شریف شیر کیا وجہ ہے بس دل کر رہا ہے پچھلی مرتبہ کس کو دیا تھا گلانی صاحب کو دیا تھا تو آپ کیوں گلانی سے فیٹ اپ ہو گئے ہیں اور شیر کو دے رہے ہیں باس ہو ہمارے ذمہ دار ہے ملکر شدران ووٹ اسی کے ہوتا ہے ہم اسی کے پارٹی کو دیا ہے ووٹ کس کو دے رہے ہیں کیا کناب دو ایا کنستعین کیاری نمبر آٹ سے چار آپ ہی جی جی ووٹ کس کو دے رہے ہیں ملکر شدران صاحب کو پارٹی بتائیں پارٹی شیر پچھلی مرتبہ کس کو دیا تھا جی پچھلی دفعہ ووٹ کس کو دیا تھا موسیٰ علی گلانی کو اس مرتبہ کیوں شیر کو دے رہے ہیں ملکر شدران صاحب کو چھوڑ دیا ہم نے ملکر شدران صاحب سے ووٹ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ کس کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیوں بس اچھے لگتے ہیں عمران خان ووٹ کس کو دے رہے ہیں عمران خان کو عمران خان کو ووٹ کس کو دیں گے ووٹ عمران خان کا عمران خان تو عمران خان ہے بس کوئی خاص وجہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے بس اس کی ہدایہ بھی کچھ ایسے ہیں جو انسان کو متوتو کرتی ہیں اور نوجوان تو سارے ہیں بھی عمران خان کے ساتھ بس باقی کوئی سارے ہیں عمران خان تو عمران خان ہے نا فیل ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ ابھی تو کسی کو نہیں دے رہے کیوں ہم اب نون لیکن سفورٹ رہے ہیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں انشاءاللہ نون لیکن کوئی خاص وجہ ہے بہت سوچ پیار قریبوں کا اطساس کرتے ہیں اس نے ہمارا فطرف دلی لے کیا ہے نواز شریف مران خان نے تو آکبر آدی کی بہت سامنے کاروبار کی حالات ہیں قریب بندہ پہ محجوع ہیں کاروبار ہے ہی نہیں جو اس کی طلوز کنے دور میں کاروبار تھے ہر بندہ خوش حال تھا چوریاں ڈکیٹیاں عام ہو گئی ہیں ہر بندہ پریشان ہے اسی وجہ سے مون لی کا ووٹ ہمارا ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ شیر کو دے رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم جی ووٹ کس کو دے رہے ہیں شیر کو کوئی خاص وجہ ہے اسا ملک عبدالغفار ڈوگر دے یہاں سے اور اس ورکر بند ہے اور اس کام کی تین اندھے در کوئی بندہ کی ہے ادنے تو ادنے بندہ کی ہے اس کھاٹتے اندھے گال سنیے اور اندھے کام کی تین اسا اس دینے تو انشاءاللہ انہوں جیتے ہی سن یہ تھے این اے ایک سو اٹالیس اور پی پی دو سو تیرہ کی عوام جن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کینڈیٹس آتے ہیں ووٹ بانگتے ہیں جیت کر ایوان اقتدار میں بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن علاقے کے مسائل ہمیں جوں کے تون نظر آتے ہیں کسی نے بھی ان سے چھٹ چھٹ کرنے کی یا ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی غریب آدمی جو ہے اس کی روزی روٹی بلکہ الٹا اس کے لیے تین ٹائم کا کھانا جو ہے مشکل کر دیا گیا اس کے لیے بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اس کی پہنچ سے دور کی جاتی رہی تو عام آدمی بہت پریشان ہے اس وقت لوگوں نے اپنی رائے بھی دی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے ایوان اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ ایوان میں پہنچیں ان کے مسائل حل کریں اور ان کے لیے زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی آسان بنانے کی کوشش کریں